سورة الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاکہ حدیث الغاشیہ کیا پہنچتے ہیں تمہارے پاس اس دھاپ لینے والے کی خبر وہ جب آئے گی قیابت دھاپ لینے وجوہ یوم ازن خاشیہ یہ مضمون دیکھتے ہیں سورة قیابت میں بھی آیا ایسا وجوہ یوم ازن ناظرتن الہ ربہا ناظرہ ووجوہ یوم ازن باصرتن تظن و یپنا بہا فاطرہ پھر سورة عبت میں آ چکا ہے وجوہ یوم ازن مصفرتن ضاحتتن مصطبشرا ووجوہ یوم ازن علیہ غبرتن ترحقہ قطرہ یہاں دیکھئے ووجوہ یوم ازن خاشیہ بہت سے چہرے اس دن ہو گئے ظلیل ہوئے دبے ہوئے دھکے ہوئے آمنت الناصبہ ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے اس کا تکان کے اثرات ہے ایک سوسٹید ہے تسلہ دارا حابیہ وہ داخل ہوگے ایک تپسی ہوئی آگ میں دہتی ہوئی آگ میں تسقا من عین آنیا انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا لَيْسَ لَهُمْ تَعَابٌ إِلَّا بِنْ بَرِيعِ نہیں ہوگا ان کے لئے کھانے کے لئے زیادہ مگر جھاڑ کانٹوں والا کانٹوں والی جھاڑیاں یا وہ زکوم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لَا يُسْمَنَوْ وَلَا يُحْنِي مِنْ جُو نہ تو وہ بوٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں آپ کے دسم کو تقویت حاصل ہو یعنی یہ کہ کم سے پھوک کا احساس تو ختم ہو جائے ان دو دو میں سے کوئی شئے نہیں ہوگی اب اس کے برقس وَجُوْهُنْ يَوْمَئِذِنْ نَعْئِمَا بہت سے چہرے ہوں گے اس روز ترو تازہ جیسے کہ ناز و نام میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے لَسَعِيْهَا رَاضِيَا وہ اپنی سعی اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی سار و قربانی کا معاملہ کیا تھا اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے لَسَعِيْهَا یہ انہی کی کوشش تھی محنت تھی لیکن آیت اللہ نے قبول فرما دی اولائے کا کہا رَسَعِيْهُمْ مَشْكُورًا وہ لوگ ہوں گے تو جن کی صحیح جو ہے اللہ تعالی کیا مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے فِي جَنَّتِنْ عَالِيَا ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا اوچا تَعْتَسْمَعُ فِيْهَا لَاوِيَا اس میں وہ کوئی لنگ بات بھی نہیں سنیں گے کوئی لنگ بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے تو اور کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام یہ تو اس کا سوال نہیں لنگ بات میں نہیں سنیں گے فِيْهَا اَنُنْ جَارِيَا اس میں چشمہ ہے جاری چلتا ہوا بہتا ہوا فِيْهَا سَرُرُمْ مَرْفُوَع اس میں اونچے تخت ہیں غفی وَاَقْوَابُ مَوْزُوَع اور آپ خوڑے ہیں کبس ہیں جام ہیں کہ جو رکھے ہوئے بڑے حساب سے بڑے اندلی سے چنے ہوئے وَنَمَارِقُ وَمَصْفُوَفَ وَقَالِينَ جو صف کے نظر بچائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر وَذْعَابِيَ وَمَبْسُوصَ وَمَقْبَلِ کے نحایچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پہلے ہوئے ہیں پھر دیر کے لیے اُدھر جا کے بیٹھنا تو وہاں بھی ہے اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَا الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ یہ وہ آیات قرآن کی کہ اس میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اَفْزَرْوِشن دیکھو اور پھر دیر کے لیے نکالو یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے تو محکمات ایسے ہی بنائے ہوئے قائد جن کے لیے کوئی سند نہیں نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے یا تو وہی ہے جو اس میں ہے عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات سے وہ ماننی ہے لیکن اس کے بعد اس سے معورہ کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں ماننے گئے وہ پھر ہو جی چاہیے اِنَّ سَمَعَ وَالْبَسَلَ وَالْفُوَاتِ تُلَّهُ لَا اِقَقَانَنُ وَسُولَا فِي اس سے اب دیکھو اَفْلَا يَنزُرُونَ اِلَا لِلِلِ كَيْفَا قُلِتَ تو کیا یہ غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں کہ اُوٹے کو کیسے بنایا گیا ہے ان کے جسم کی کتنی ہم اہمی ہے ان کے ماہوں کے ساتھ پورے پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے کھانے کو نہ ملے چلتے رہیں گے ان کے پاؤں ایسے بنائیں تو دھستے نہیں ریت کے اندر اور آسمان کیسے اس کو ملد کیا گیا ہے یہ اسٹرانومی والوں کا فیر ہے وہ سمجھیں کیسے ہے یہ اور یہ جو بہار ہے یہ کیسے گار دیئے گئے ہیں یہ جیالوجی والوں کا فیر ہے وہ اس پر تحقیق کریں وَعِلَ الْعَرْضِ اَقَيْفَسُ تَحَرْتَ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بیچھا دی گئی ہے ویسے اس کا ایک خاص وہ سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرح ویسے ہر کائنات کی ہر سے اللہ کی نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ وَقْتِلَافِ اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَنْبِی فَالْمَهْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا عَجَلُ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ مِمْمَا اِنفَاهِيَا بِهِنَ اَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا وَبَسْفِيَا مِنْ كُلِ دَعْبَتٍ وَتَصْلِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِينَ السَّمَائِ لَا يَعْتِلِ قَوْمِ يَعْقِلُ ہر شئی آیت ہے شیخ صادی کہتے ہیں برگِ درختانِ سَوز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست از مارفتِ کس دگار یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں سفی ہیں ہرے ہرے پتے جو دیکھنے والی آنکھ ہیں اس کو تو یہ ہمیں سے ہر پتہ ایک دفتر نظر آتا ہے مارفت کا اللہ تعالیٰ کی مارفت کا اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے فوتو سنٹیسز کی فیکٹری ہے کہ جو جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جنگ کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے پھر آپ لکڑی جنا کر نکال لیتے ہیں یہ آگ کھاں سے آگئی وہی سولر انرجی ہے اس کی سورس وہی ہے اور اس سولر انرجی کو سورس کی اس حرارت کو جنگ کر رہا ہے یہ پتہ اور وہاں وہ عمل جاری ہے ہر پتہ ایک فیکٹری ہے فوتو سنٹیسز کی تو برگ درختان سمز در نظری ہوشیار ہر مرک نفترست ازمار فتح کردگار لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاتمس منظر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں تھے جو پہلے وہ خاتم تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں لیلت الشتاء والصیف اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے اوٹ پر تو سوار ہے اوپر آسمان ہے دانے بھائیں پہاڑ ہے نیچے زمین ہے یہ چار چیزیں وہ تھی جو ان کے لئے ہر وقت ہر آن ان کے لگاہوں کے سامنے دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم یہ تو اوٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان سے نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے یہ تو مجھ سے بھی دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا دمچیز پیام شنیدی نہ شنیدی در خاک تو یک جلوہ آبیت نہ دیدی یہ ساتھ جو آرہا یہ پیام ہے کوئی پیغام ہے اللہ کا کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا اور تباری خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جلوہ ربانی روحِ ملکوتی بھی ہے کبھی دیکھا ہے اس کو دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز یہ صرف حیوانوں کا صد دیکھنا اور حیوانوں کا صد سننا اس سے درہ آگے بڑھو انسانوں کا صد دیکھنا انسانوں کا صد سننا سیکھو تو یہ ہے وہ کہ اب ان کو دیکھو ان چیزوں کو افسر کرو ان کے حکمتوں کو دیکھو ان کو انڈسٹیگیٹ کرو اس میں قبارین فطرت جو ہیں قبارین طبی ہیں ان کا انکشاف ہوگا یہ ساری چیزیں تمہاری یہ مستقر کر دی گئی ہیں تم ان کو ماسٹر کرو ان کو استعمال کرو ایکسپائٹ کرو یہ سارا کام تمہارے لیے ہے تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم ما کل ارض جمعہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ضائع بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا اَفَلَا يَنْزَرُونَ اِلَا الْلِبِ لِكَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَا الصَّبَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَا الْجِبَاءِ لِكَيْفَ الْوصِبَتْ وَإِلَا الْأَرْضِ كَيْفَتْ اُطِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ تو اے نبی آپ نصیت کرتے رہیے تذکیر کرتے رہیے ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر لستہ علیہم بمسیتر آپ کو دارورہ نہیں ہے کہ کان پھگر کر لے آئیں ان کو اداعیت کے راستے پر یہ آپ کا کام نہیں ہے اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَتْ سوائے اس کے جس نے مو موڑا وَقُفِرْ کیا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْفَرْ پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب چن سب سے بڑا عذاب رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بلکل اُریہا ہو کر سامنے آ جائے کوئی شک کو سمعہ باقی نہ رہے ان کی صیرت کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی دار نہیں کوئی دھبا نہیں کوئی اُگلی اٹھنی سکتی اس اور جس طریقے سے آیاتِ ربانی ہم نے پہ پہ کیا سنا دی ہیں اب یہ کوئی نہیں ہے تو معلوم وقت کوئی خید نہیں ان کے اندر اب یہ شریف ترین عذاب کے مستحق ہیں اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَهُمْ اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ہمارے ذمہیں ہم حساب لے رہیں گے آپ اپنا کام کیے جائیے جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجئے باقی یہ ہم پر چھوڑیے ذَرْمِ وَوَلْمُقَذِّبِينَ سبجھے مجھے چھوڑ دیجئے میں اسے نبٹ لوگا ذَرْمِ وَوَلْمُقَذِّبِينَ وَلِلَّعْبَ مَحِلْهُمْ قَلِيلَ دیکھ یہ کس طرح سورہ تعریف میں ختم ہو جائے کہ ایک ہی آیت میں مَحِلْهُمْ آپ کو ان کو ذرا دیجئے بولا دیجئے اَمْحِلْهُمْ دونوں سیموں میں بابِ کفیل بھی اور پھر بابِ فاردی اِنَّا اِلَيْنَا عِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا آمین یا رب العالمين بارک اللہ لی ولكم فی القرآن العظیم وَدَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسْدِكِ الْحَكِيمِ